الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا کتبا لیکم السیام کما کتبا للذین من قبلکم لعلکم تتکوم ایام معدودات فمن کانا منکم مریضا اولا سفرین فعدت من ایام اخر صدق اللہ الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو روزے تم پر فرد کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرد کیے گئے تھے تا کہ تم متقیر پریددار بن جاؤ یہ گنتی کے چند دن ہیں پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ ان دنوں کی قضاء دوسرے ہی جانے کر سکتا ہے مضربت دوست و بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے ویڈیو میں میں نے رملانو مبارک کے خضائف بیان کیے تھے اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں رملانو مبارک کے جو رولوں کے منتعلق ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے بات یہ ہے کہ ہم رولت رکھ لیتے ہیں مگر ہم میں سے بہت کم لوگ اس بات کا خیار رکھتے ہیں کہ آیا ہمارا روزہ شرعی تعلیمات کی روح سے مسئلہ کی روح سے صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا مسائلی خالی تعلی کرنے اس بات کا خیار نہ چاہیے کہ بھی اردوے مسائل شرعی لحاظ سے ماروزہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا یہ اس لئے ان کے بعد رہت نہیں گئی تو انشاءاللہ کچھ چند مسائل بیان کے جائیں گے جو انہیں ضروری ہیں روزہ کی متعلق ہے ساتھ سے پہلا مسئلہ نیت کا مسئلہ ہے کہ آدمی روزہ کی نیت کرے تو نیت کب کنی چاہیے تو نیت اصل میں دل کا فیل ہے کہ دل میں یہ بات پکیوں کے میں روزہ رکھتا ہوں اور شہری کھانا بھی جو نیت کے قائم و کام ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے صبح و سفر پر جانا ہے یا وہ مریض ہے یا کہ اُدھر ہے اور وہ اس زبزب کے عالم میں ہے کہ آیا میں کل روزہ رکھوں یا نہ رکھوں اب وہ نیت کس طرح کرے اس بارے میں یہ ہے کہ نصف النہار شریح سے پہلے پہلے نیت جن میں پکی کا لینے جائیے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں نصف النہار شریح سے مراد یہ ہے کہ جتنے گھنٹے کا روزہ ہے مثلاً سوڑا گھنٹے کا روزہ ہے تو وہ آڑ گھنٹے جو ہے انسف النہار شریح بنتے ہیں تو آڑ گھنٹے سے پہلے پہلے دل میں وہ پکا کر لے کہ میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا تو یہ جس پر ناظر شریح سے پہلے پہلے اپنے دل میں یا رکھوں یا نہ رکھوں یہ باش پاک تو پکا کر لے اور مسئلہ کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دیر سے اٹھا اور اس پر گھسر کرنا فرق ہے اب وہ گھسر کرتا ہے تو شہری کا ٹائم فوت ہو جاتا ہے اب وہ کیا کرے گے تو مسئلہ کی روح سے وہ شہری کھا لے اور غصر جہاں بعد میں کر لے کسی طرح یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد سرما لگانا تیل لگانا آنکھ میں کوئی دوائی ڈالنا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹھوٹا انجیکشن چاہے طاقت حاصل کرنے نہیں لگوائے جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے لگوائے جائے اس سے روزہ نہیں ٹھوٹا اور دھوہاں گرد و بھوار حلق میں جانے سے بھی روزہ نہیں ٹھوٹا کسی طرح آنکھوں میں سرما لگایا یا کوئی دوائی ڈالی اس کا ملہ حلق میں محسوس ہوا تب بھی روزہ نہیں ٹھوٹا کسی طرح کسی چکیوکی کے پاس سے گزرا جہاں نامو کی امرت وغیرہ مسائلہ اور پسائی کی جاتی ہے اگر اس کے حلق میں کوئی نامو کو غیرہ کا یہ کسی آنکھنے کا ملہ محسوس ہوا تب بھی روزہ نہیں ٹھوٹے گا اب وہ مسائل ہے جسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں اگر کسی پر غصر واجب ہے فرض ہے اس نے غصر لاری کرنا ہے تو غرارہ یا پلی کرتے وقت احتیاط سے کاملے ایسا نام کہ پانی حلق سے نیشے چلا جائے ایک سرولہ ٹوٹ جائے اسی طرح وضو کو وضو دکار نہیں کرنا ہے نمازی تو وضو کرتے وقت بھی احتیاط کرنے چاہئے کہ کہیں پلی کرتے وقت پانی حلق سے ایچے نہ اتر جائے اگر ایسا ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پی آروی یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹھوٹتا اگر کسی شخص نے بھول کر کھا بھی لیا یا بیوی کے پاس چلا گیا بہت بھی خیالہ میرا تو روزہ تھا اب اس نے اپنے طور پر یہ خیال کیا کہ میں ایک خواب بھی تو لیا ہے یا بیوی کے پاس بھی چلا گیا ہوں اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اب اس نے دوبارہ خواب بھی لیا یا بیوی کے پاس پھر گیا اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ بہت کامل گوڑ ہے کہ کھانے پینے سے بھول کر یا جمار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر بھول میں اسی کو خیال آیا پھر اس نے دوبارہ یہ کام کیا اب روزہ ٹوٹ جائے گا کسی طرح کوئی آدمی سو رہا ہے تو کسی نے اس کے موں میں پانی ڈالیا اور وہ پی گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور کہہ کا مسئلہ ہی ہے اُلٹی اس کو آتی ہے ایک کہہ آئی تو تھوڑی آئی یا جہدی موں بھر کر آئی یا کم آئی اس نے قصن کی ہے اپنے ارادہ سے کہہ کی پھر اس کو لوٹا لیا اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور مسئلہ یہ ہے کہ ہامیرہ اور دودھ پڑانے والی خواتین جو ہیں ان کو روزہ نہ رکھنے کی قبلصت ہے تو مسئلہ ہی ہے کہ اگر پرگلیکٹ عورت کو اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو روزہ رکھ کر تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بار میں کلا کر لیں اسی طرح دودھ پڑانے والی کو اگر اپنی جان کا یا بچہ کی جان کا کچھ خوف ہو یا ڈر ہوگا نقصان ہوگا تو وہ بار میں دودھ پڑا سکتی ہے یعنی روزہ روزہ بار میں رکھ سکتی ہے وہ اچھے کو دودھ پڑا لیں ہاں اگر ایسی کو صورت کرنا ہو جائے کہ دودھ کسی دائیہ سے اجرس دے کر پڑا لے جا سکتا ہے تو وہ دودھ اس سے پڑا سکتی ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزہ بار میں کلا کر لیں اب یہ فدیہ کے مسائل ہیں مسئلی ہے کہ جو وہ لوگ جن کو شریع عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے ان کے لئے فدیہ کی کیا صورت ہے وہ کون لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایسا آدمی جو کہ بڑا آدمی ہے بہت زیادہ جو ہے اجر آدمی ہے اور اسے کہتے ہیں شیخ فانی وہ بزرگ جو کہ ختم ہونے والا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ رویتنس ہو جاتی ہے اسے اپنے روزہ کی بجائے فدیہ دینا ضروری ہے وہ روزہ نہ رکھے فدیہ دے اسی طرح اگر کوئی تنلس آدمی ہے اور وہ اتنا یعنی اسے وقتی طور بیمار ہو گیا اس کے صحت من ہونے کی امید نہیں اور وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے اگر اسے صحت من ہونے کی امید ہے کہ میں پیچھا تھا کہ بعد تنلس ہو جاؤں گا اب وہ روزہ کی قضاعت رہے گا فدیہ نہیں لے گا فدیہ ایک روزہ کے بزرگ نصف سار گندم ہے یہاں اس کی ایک قیمت ہے نصف سار اور رمائے کرام کے نظیق بعض رمائے کرام کے نظیق پہنے دو کلو کا ہے اور بعض کے نظیق سوا دو کلو گندم کے برابر ہے تو احتیاط یہ ہے کہ آدمی سوا دو کلو گندم فری ایک روزہ کے بزرگ میں فدیہ دے یا ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کلا دے تو یہ ایک روزہ کا فدیہ ہے اور تیس روزہ کا فدیہ اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے اب کلاو کفارہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے یعنی روزہ ٹوٹ گیا کہ بھول کر کھا پیٹے بار رکھا رہا ہے اب ایک روزہ کی کلاو دے گا اگر وہ اپنے ارادہ سے بیوی کے پاس چلا گیا اپنے ارادہ سے کھا پی لیا اچھا بھلا تھا اب وہ کلاو دے گا کفارہ بھی دے گا کفارہ یہ ہے کہ ساتھ مسکینوں کو پیٹ بار کر کھانا کیلئے یہ ساتھ روزہ پیجر پیہ رکھے یہ کلاو کفارہ کا مسئلہ ہے مالا یہ ضروری مسائل ہیں روزوں کے ان پر جو ہے امن کرنا چاہیے تاکہ ہمارے روزے اللہ صلی اللہ کیا قبول ہو جائیں اور ہمارے جی شفاق کا باعث میں ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کریں گے توفیق اطاف فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے وارینا ایتن بلال رو بھی